آج ہمارے ساتھ ایک ایسا ستارہ موجود ہے جس نے وہ راج دیکھا ہے وہ چکا چوند والی زندگی دیکھی ہے لیکن وہ زندگی ختم ہو گی میرے ساتھ موجود ہے محمد خالد جنہوں نے پی ٹی وی میں اداکاری کی ایک نیجی چینل کے ڈراما جہلی پیر سے یہ فیمس ہوئے فلموں میں کام کیا اس کے بعد سٹریٹ ڈراموں میں کام کیا ویٹر کے طور پر کام کرنا یہ زندگی میں بدلاؤ کیسے ہے سر وہ بس کچھ بندے کے لئے بھلاد خراب ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا وہ اب آپ کو پوچھنے نہیں آتے ساتھ کن ساتھ ہی بات کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی مجھے ملے ساتھ ہی اگر میں چاستان سنان بیٹھ گیا ناپ کو تو رات ختم ہو دے گئے آپ نے فیصل خریشی جیسے بڑے نام کا ذکر کیا اس کے علاوہ کس کس اداکار بھی ساتھ آپ نے نام کیا دل کرتا ہے جیسا سوچا تھا آج زندگی ویسی ہے یا کچھ اور سوچا تھا نہیں ساتھ زندگی جو سوچا تھا نا کہ اچھی ہوگی ڈائیو اچھی ہوگی فنکار اتنے خوش ہوتے ہیں فنکار میں اتنا پیسہ ہے جب سے میں گھسا ہوں نا مجھے پتہ لگا کہ فنکار کی کیا علاوہ کس ہے کیا زندگی ہے اور کیا پریشانی ہے جس پھر میں گھستا ہے اس کے پتہ لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین دڑیلی سکوپ کے ساتھ میں ہوں اویسلی کہا جاتا ہے ہنر اور قسمت کی لڑائی میں اکثر قسمت جیت جاتی ہے اور ہنر سڑکوں پہ رولتا رہتا ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسا ستارہ موجود ہے جس نے وہ راج دیکھا ہے وہ چکا چوند والی زندگی دیکھی ہے لیکن وہ زندگی ختم ہو گئی میرے ساتھ موجود ہے محمد خالد جنہوں نے پی ٹی وی میں اداکاری کی ایک نیجی چینل کے ڈراما جہلی پیر سے یہ فیمس ہوئے فلموں میں کام کیا اس کے بعد سٹریٹ ڈراموں میں کام کیا پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور محمد خالد چکا چوند زندگی سے آج وہ کام کر رہے ہیں اس کو کرتے ہوئے اکثر لوگ ججک یا شرم محسوس کرتے ہیں چکا چوند زندگی میں لائٹس میں رہنے والا اور ایکشن کی زندگی گزارنے والا محمد خالد آج ایک ہوتل کے اندر بطور ویٹر کام کر رہے ہیں اور بچوں کو ہسانے کے لیے ہوتل میں ویٹرنگ کرنے کے بعد چارلی مامو کا ایک کردار ادا کرتے ہیں اور بچے اور لوگ ان کی ستائش کرتے ہیں اور کچھ مالی مدد بھی کر دیتے ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ یہ فرش سے عرش تک کا سفر یہ کیسے ہوا اور ایک ایسا ستارہ جو کہ لائم لائٹ میں رہتا تھا اچانک ہوتل کے اندر بطور ویٹر کام کیوں کرنا شروع کر دیا اسلام علیکم والکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے ڈراموں میں کام کیا کس کس چینل میں کام کیا اور کتنا عرصہ کام کرتے رہا سر میں نے دو چینل میں بہت کام کیا ایک پی ٹی وی میں میں نے کام کیا اور ایک روز چینل میں میں نے کام کیا اور جو میری صحیح پیچھان جو ہوئی ہے نا روز ڈراما تھا ایک جالی پیر اس کے اندر میں نے ایک کریکٹر کیا تھا ایک پیر کے ساتھ پبلکو کرنا تو اس کے میری کافی پپلر ہوئی تھی میری پھر میں نے اس کے بعد میں نے پیٹیو میں کیا شیپر ڈراما تھا ائر فورس کا کریکٹر رہا تھا اس میں میں نے کام کیا اور میرے اس وقت ہی ہیرو کریکٹر کر رہے تھے وہ فیشک کسی صاحب تھے ان کے گھر کا فیملی نوکر بناوا تھا پھر اس کے بعد میں نے اسٹیج ڈرامے کی ہے تین چار اسٹیج کے بعد میں نے جو ہے تو فیراللہ بھلا کرے مووی بھی کام کیا میں نے تو مووی بھی کام کیا میں نے پھر اس کے بعد گھر میں کچھ پرابلم سو ہو گئی چھوڑنا پڑ گیا گیپ آ گیا کافی تو بس بہت حالات تنگیز بھی گزار رہے تھے پھر میں بیٹر بھی لین میں آیا ہوں یہ بتائیں آپ کا تعلق بیسکلی کس شہر سے میں بیسکلی کشمیر سے ہوں اور میں کشمیر کا لینے والا ہوں اور آپ یہاں اسلام آباد میں کتنا عرصہ سے ہیں اسلام آباد میں تو پندہ لبیس سال ہو گئے تو اداکاری کا آغاز آپ نے کس عمر سے کیا تھا میں تو بچپن سے شوق تھا مجھے کافی میں اب بچپن کے بعد جاتے مجھے وہ ایک ٹی وی چلا کرتے تھے پہلے لکڑی والے دیکھو اجواز بند کرتے تھے تو میرے ابو ٹی وی لے کر آئے تو میں دیکھتا تھا اکثر میں کہ یہ ٹی وی کے اندر فنار بیٹھتے کیسے ہیں اسگندر اتنے لوگ کیسے آئے تھے پھر میں نے کہا کہ ٹی وی کبھی چیز کھولا اس پر کھول کے دبے گو نے دیکھا مجھے اتنی ہسی آئی کہ میں تا رہے ہیں بندی کے ذرے اسگندر پھر ابو نے مجھے تھپر مارا بولا یہ اسگندر نہیں ہوتے چیلن ہوتے ہیں جو اس میں یہ کام کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں پھر میں نے پی ٹی وی میں کافی دھکے کھائے پھر میں نے روز سلام دھکے کھائے وہ پھر اللہ بھلا کرے ٹی ٹی وی کے ڈیکٹر تھے شاکرزیل صاحب انہوں نے مجھے دیکھا کافی عرصے بچہ آ رہا جا رہا سردی دھوپ آریش میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے سمجھنا کھڑا جاتا تھا بیٹھا تھا بھوکھا پیاسا تو انہوں نے کہا کیا بات میں کہا صحیح یہ بات ہے اس نے کہا میں ابھی ایک ڈراما کر رہا ہوں اپنا شہب اور ناو کے اس میں چھوٹا سا کریکٹر ہے فیصل قریشی کا گھر کا اپنے نوکر بننے تو بند کر سکتے ہو میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا آ جاؤ میں اندر گئے ہوں تو انہوں نے کیم پیش میں لگا کے ٹیسٹ لیے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں فیس بغیرہ بند ہو کے ٹیسٹ لیے تو میں ان کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا انہوں نے کہا انشاءاللہ جب بھی ہوگا نمبر دے دو تو میں انہوں نے کہا نمبر تو نہیں ہے میں آپ سے رابطے میں خود کر لوں گا اس وقت تب آپ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا صرف اس وقت کسی طرح تھا موبائل تھا آپ کو بتایا وہ نہیں سا میرے پاس تو میں کنٹیک کرتا رہا کرتا رہا پھر انہوں نے بولا آجی کل سے تم آجاؤ جو کارڈی شروع ہوئے پھر انہوں نے بھی اچھا میرا آغاز مشتار ہوا اور سب جھ اچھا ڈراما مجھے میرا لگا مجھے جو ذاتی وہ تھا روز چینل کا ڈراما تھا جالی پیر مطلب وہ اس میں یہ دکھائے گیا اکثر آپ نے دیکھو گئے ہماری عورتیں بہنیں کیسے بیوکو بن جاتی ہیں چارلی پیروں کے ساتھ تو پیر میں نے کہا جی کیسے سے کرنا ہے پیر کو لٹنا ہے کہہ سا ٹھیک ہے وہ بل دم پڑتا تھا دھکرو دم پڑتا تھا میں کہہ سا ٹھیک ہے جی ہو جائے گا ہو جائے گا کسی سے لاکھ لے لیا کسی دولا وہ جو ہوتے ہوں اس سے میری بڑی کپپپپٹر ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک مووی میں بھی کام کیا اور سٹیٹ ڈراموں میں بھی کام کیا وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ہے ایسا تھا کہ ایک دن میں میں گھر کے پاس سے گزر رہتا کہ میں ایک گھر جنے ساتھ ہے پینڈی میں وہاں پہ ایک سٹیج ہے نام سے لیاکت باگ کوئی ساتھی ہے تو اس میں نا میں نے کوئی واضح آ رہی تھی بہت پنجابی ٹائپ کو ڈراموں تو ہوئی میں نے کہا یہ کیسے چیز کے واضح آ رہی یہ کیسے واضح ہیں تو میں اندر گیا تو کافی شو شرابہ مطلب یہ پنجابی جیسے پتہ آپ کو بولتے ہیں تو میں نے کہا یہ ٹرائی کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے پھر وہ ڈرامہ جو کر رہے تھے نا ارشن نامتون کا گریکٹر تھے وہ مری گئے میں نے کہا سر ایسے میں نے کوئی واضح ہو کے کہتا بیٹا 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 آج آخر دن ہے تو نیکس ٹم جب ہوگی ہوگا تو میں آپ سے کونٹیک کر لوں گا جی میں نمبر رکھ لو ٹھیک ہے مہینے بعد مہین کے یاد ہے میں نے کونٹیک کیا انہوں نے کہا بیٹا ہو جائے گا کہا مشکل نہیں آجاؤ میں کیا انہوں نے پھر مجھے نا اس کے اندر پورڈری کا کریکٹر دیا پورڈری کا اور میں شکل کی ایسی دی پورڈری والی یہ شکل کے ساتھ انہوں نے آپ کو کردار دی تو مجھے اتنا اچھا لگا وہ کہ میں سمجھ نہیں لیا کہ میں نے کیا یہ تو وہاں سے مجھے شوٹ گیا اسٹریج کا ڈرامی کا پھر وہ ختم ہوا تو پھر وہ کئی بیٹھے ہوئے تھے کوئی موووی کے تھے کوئی لہور کے کوئی ڈریکٹر تھے کوئی بیٹھے ہوئے ارشد محمود خان کے ایسے کوئی نام تھا وہ کہے مجھے دیکھتے رہے انہوں نے کہا بیٹا میں موووی کر رہا ہوں یہ پورڈری کو پر چرچیں کو پر پورڈری کے زندگی کو پر مجھے آپ سوٹ کر رہی ہوں میں نے کہا سرچی جھاپ لگ گی میرے کو بھی آپ جہاں پہ بھی نشائیوں کی پورڈرنگ ضرورت ہوتی آپ کو لوگ کیوں لے جاتے ہیں سر وہ شکل ہی اللہ تعالیٰ کیسے بنا دی بندہ کیا کرتے ہیں یہ آپ نے موووی میں کام کیا راموں میں کام کیا سٹیج کیا اس کے بعد یہ ویٹر کے طور پر کام کرنا یہ زندگی میں بدلاؤ کیسے ہے سر وہ کچھ بندے کے لیے بھلاد خراب ہوتے ہیں اب پتہ ہے بندے کے لیے بھلاد خراب ہوتے ہیں بندے نے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نے کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے بھلاد خراب ہوتا ہے اس کے لیے پھر میں اپنڈیم بیٹھا باتا ہے ایک دوست نے مجھے بولا کیا ہو میں کہا یہ بات ہے کہ گھنمت میں پاس بہت مشکل ہو رہی ہے تو مجھے کام نہیں ملتا تو بڑی پرشانی ہو رہی میرے کو نا تو کچھ بتاؤ مجھے پھر مجھے کہ اسلام بات جاؤ تو نیا اکٹا کھول ہے ٹیٹ کے نام سے وہاں پہ جاؤ آوال ٹرائے کرو آپ کو اچھا پیکچھ بھی دے دیں گا اچھا کام کرتے بچے بلوگ ہیں میں یہاں ہوں وہاں جیم صاحب تھے اللہ خوش رکھے انکو سلامت رکھے انہیں مجھے بولا کہ آج میں یہ مسئلہ ہے اور میں سچ بولا میرے کہ کالوکیشن میں کام ہے لیکن کام کے معاملے پسند آجوں گا کہ آپ پسند آجوں گا سٹاف ہے نا یہ اتنے کاپیلٹ ہیں میرے صاحب جی یہ ہوگی ہے جیم صاحب ہوگی مالک ہوگی کہ جیسے میں کوئی شوٹنگ پورا ہوتا ہے نا کہتے ہیں آپ جا سکتے چھوٹی کر سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں اب آپ یہاں سے کیا اتنا کمال لیتے ہیں کہ گزارہ ہو جاتے ہیں آپ کے صاحب شکر رحمد اللہ چل رہا ہے نظام بھوگ سے اچھا ہے نظر وہ جو آپ کے ساتھی اداکار تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا وہ اب آپ کو پوچھنے نہیں آتے آپ نے فیصل قریشی جیسے بڑے نام کا ذکر کیا اس کے علاوہ کس کس اداکار کے ساتھ آپ نے کام کیا میں نے ایک زفر اکبال تھاکر سا کے ساتھ بھی کام کیا تھا جو ہمارے ہیں چھوٹی سناک والے بلے مزائی ہیں اور میں نے ایک پٹھفار چھوٹا سکرپ تھا پٹھفار میں میں نے کام کیا وہ جو نام سنو اپنا چھوٹا سا ایک بونہ ہے نام ان کا ہے ایڈوان میریز نام جکل گیا ان کا چھوٹا غفہ ساب بہت اچھے فن کار ہیں وہ بہت کام کیا تو وہیں چھوٹا سکرپ دیا بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ کام کر کے تو وہ زندگی اب آپ کو یاد نہیں آتی سر یاد آتی ہے میں میں نے بتایا گھر کوئی پرابلم ہوگی سے میں نے چھوڑ دیا جب پانچ سال کا جو گیپ آجائے چار سال کا ہمارے دیکھنے نگیلہ ساں مرے کوئی یاد کرتا ہے نہیں کرتا ہمارے کتنے بڑے فنکار مر رہے ہیں کسی نے آج دیکھ یاد کیا اچھا اب آپ یہ بتائیں آپ ویٹرنگ کے علاوہ آپ چارلی مامو کا ایک کردار ادا کرتے ہیں تو وہ کس نے آپ کو کسی نے مشورہ دیا کسی سے انسپائر ہوئے وہ کام کرنا کیوں شروع کر دیا یہ آپ نے اچھا سوال کیا تھا یہ مجھے پسند آیا سب وہ یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا میں دوستوں سے بیٹھا ہوا تو میں نے کہا یاد پارک میں میں بیزے میں دوست کی تھے دوست کے نام ہے ملک عبد اور نے کہا عرشت وہ ہے عمران عزگر ہے جو بڑے اچھے عزگر جو ڈریکٹر ہے ملک صاحب ہے وہ میں ڈریکٹر ہے انہوں نے کہا یہ بچے بیٹھے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے کیوں پریشان ہے یہ بچے کیا سمجھ نہیں آ رہی کہتے ہیں خالج یہ کام کرتے ہیں دیکھیں بچے رو رہے ہیں ان کو سانے کو سیسٹم نکالتے ہیں میں نے کہا کیا کرے کہتے ہیں کہتے ہیں فنی بغنام کرتے ہیں میں نے کہا فنی دوہر کو اندر کر رہے ہیں پھر ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہٹ کے بھی ہو پتہ بھی لگے کوئی گیٹو کے ساتھ انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ دوستوں نے کہا میں کھڑا ہو گیا وہ پانچ مرد مجھے خالج دیکھتے رہے کہیں ویڈی پر نکالی انہوں نے ویڈی نکال کرنے دیکھتے رہے وہ کمپیٹر سیشن بتا ہے آپ کو انہوں نے کہا چارلی نکال رہا دیکھا پھر مجھے دیکھا جو دیکھا جو دیکھا تو کہیں لگے ادھرا دو لگ گیا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اس کے دیکھو ٹھیک ہے تو بس پہلا گٹ اپ لگاؤ گٹ اپ کرو تو ہم آپ کو چارلی بناتے ہیں پھر وہاں سے میرے چارلی بننا شروع کیا اور اتنی خوشی ملی سر مجھے بچے گٹ اپ کرو جاتا ہوں بارک میں میرے پاس بچے کم از کم دوہزار تیزار بچے کٹھے ہو جاتے ہیں میرے پاس اور میرا دل اتنا بڑھا جاتا ہے سر خوشی سے یہ بتائیں دوسروں کو حسانے والے کی زندگی میں اپنے کتنے غم ہیں کیا دل کرتا ہے جیسا سوچا تھا آج زندگی ویسی ہے یا کچھ اور سوچا تھا نہیں سر زندگی جو سوچا تھا کہ اچھی ہوگی لائف اچھی ہوگی فندکار اتنے خوش ہوتے ہیں فندکار میں اتنا پیسہ ہے جب میں گھسا ہوں مجھے پتہ لگا کہ فندکار کی کیا لائف ہے کیا زندگی ہے اور کیا پریشانی ہے جی پھر میں گھسا ہے اس کے پتہ لگتا ہے سر بہت دکھے ہیں بہت غم ایسا اس گندر سو ناظرین یہ تھے محمد خالد چارلی مامو کا کردار ادا کرتے ہیں اور عروجو زوال کی آپ کو داستان سنائی کہ کیسے چکا چون زندگی گزار رہے تھے اور زندگی میں ایسے زندگی نے پلٹا کھایا کہ آج یہی لائم لائٹ میں رہنے والا محمد خالد ایک ہوتل کے اندر بطور ویٹر کام کر رہا ہے آپ کو محمد خالد سے مل کے کیسا لگا اور آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں لازمی ہوتا ہے اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ